السلام علیکم عزیز طالبہ کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر آفکیت کے ساتھ ہوگے پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو خط لکھنے کا میتھرڈ طریقہ کاروی میں نے آپ کو بتا دیا تھا اب خط نمبر جو نائن ہے دوست کے نام فضول غصومات سے بچنے کے لیے خط لکھنا ہے وہ میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں کمرہ امتحان تاریخ ہوگی میرے پیارے دوست انسب ریحان کوئی بھی نام لکھ سکتے ہیں آپ اس کے بعد ندائیہ نشان ہیں نیکس لائن پہ آپ السلام علیکم اس کے بعد ختمہ آپ کا خط ملا آپ نے لکھا کہ اگلے ماہ آپ کی بڑی ہمشیرہ یعنی کہ سسر کی شادی ہو رہی ہے براد دھوم دھام سے آئے گی بینڈ موسیقی کا پروگرام پیش کرے گا آتشوازی کا مظاہرہ ہوگا جہے اس کی نوائش ہوگی میں کا مہمانوں کو پرتکلف کھانے کلائے جائیں گے وغیرہ وغیرہ میں یہ خوش قبری سن کر بہت خوش ہوا اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا لیکن اس اسلحے میں حق کی بات بتانا بھی میرا فرض بنتا ہے میرے خیال میں یہ سب چیزیں غیر ضروری غیر اسلامی اور اسراف یعنی اسراف پر مبنی ہیں حضور چیزیں ہیں یہ بلکل ایسے ہی ہے جہیز ایک علانت ہے آج کل ہمارے ہاں لڑکے یا لڑکے والے بہت زیادہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ لڑکی کا جہیز جی ہے وہ بہت زیادہ ہونا چاہیے لڑکے کو شادی کے بعد کسی قسم کی کوئی دکت پریشانی یا کسی قسم کی کوئی چیز لینے کی ضرورت نہ ہو لیکن یاد رکھیں لڑکی والے بھی انسان ہیں وہ اتنا زیادہ کہاں افورڈ کر سکتے ہیں اور بلاخر انہیں نتیجہ دن انہیں کرس لینا پڑتا ہے اور وہ کرس کئی کئی عرصے تک وہ ادا کرتے رہتے ہیں بچارے لڑکے والے کی کمر جھک جاتی ہے یہ کرس ادا کرتے کرتے تو براہ کرم اس جہیز نامی لانت کو ختم کریں اتنا ہو سکے کم سے کم ڈیمانڈ کریں جو بھی لڑکی لے آئے جو بسم اللہ جو نہیں آیا کوئی مسئلہ نے لڑکا خود سے وہ کما کر وہ لے لے تو ہم پڑھ رہے تھے کہتا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں تو اس نے یہاں پر آتش بازی کا بھی کیا یہ بھی ظاہر ہے فضول خرچی ہے اور فضول خرچی کرنے والا شیطان کے بھائی ہیں آگے دیکھئے گا رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کہ ہمارے لئے بہترین اسوائی حسنہ ہے بہترین نمونہ ہے آہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادییں کس طرح کی باراتیں کیسے ہیں میمانوں کو کیسے کھانا کھلایا گیا جہیز کیا دیا بالکل ایسے ہی ہے ایک لوٹا تھا جائنماز تھی تصویح تھی اور ضروری تھوڑا بہت سمان تھا تو یہ دیا تھا آہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے جہیز میں تو ضروری چیزیں چند ایک چیزیں ہم بھی دیں تاکہ یہ رسم جو ہے جو غلط رسم ہے ہمارے معاشرے میں قائم ہو چکی ہے وہ جس کے لئے میں نے دیکھا ہے کہ لڑکی والے کا باپ یعنی کہ جو سسر ہوتا ہے لڑکے کا وہ بہت حد تک جھک چکا ہوتا ہے اتنی زیادہ چیزیں لے لے کر لے لے کر اس بیشارے کے بعد سکت ہی نہیں ہوتی اگر وہ نہ دے تو وہ اس ڈر سے میں رہتا ہے کہ میری جو بیٹی کی ساس ہے وہ میری بیٹی کو تانے ہی دیتی رہے گی تو تو لے کے کیا آئی ہے کیا تو لے کے آئی ہے جب تو آئی کے کے پاس کیا تھا کچھ بھی تو نہیں تھا سارا سمان تو ہمارا اپنا ہے تمہارا دیا وہ کچھ نہیں ہے تمہارے ابے نے تمہارے باپ نے دیا ہی تمہیں کیا ہے تو اس چیز سے خدا رہا پرحز کریں تاکہ ہماری جو زندگی ہے وہ بہتر سے بہتر اور آف اسلام کے بتایا ہو طریقوں کے مطابق ہو سکے جی آگے دیکھے گا اسلام ہمیں سادقی کی تعلیم دیتا ہے بلکہ ٹھیک ہے اور ہر کام میں کیفیش آری کی ترغیب دلاتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے کیفیش آری ہونی شاہی ہے آپ کے والدین کو آپ کی دوسری بہنوں اور بھائیوں کی شادیوں بھی کرنی ہیں بلکہ ٹھیک کہہ رہا ہے مجھے آپ کے کمبے کی آمدنی کا بھی علم ہے قرض لے کر برادری میں ناکٹ جانے کے خوف سے فضور رسموں پر بے در ایک خرچ کرنا کہاں کی اکل مندی ہمارے ہیں بلکل ایسے ہی ہے ہم ڈشیز وہ ڈش کر لیں وہ کی ڈش کر لیں فلانا آرہا ہے ڈمکانا آرہا ہے وہ آرہا ہے تو کیا کہے گا ناکٹ جائے گی کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے لاکھ خرچ کر دیتے ہیں صرف ایک شادی پر پھر ہم بیک دیکھتے ہیں پیچھے دیکھتے ہیں ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہوتا کیونکہ باقی بہن بھائی بھی ہوتے ہیں جن کی شادییں کرنی ہوتی ہیں تو اگر ہم سادکے ساتھ سیہ کریں گے یا کفاشیاری سے کریں گے تو ہم نہ صرف اس سمان سے جو ہم نے ایک سا جہیز دینا ہے اس پیسوں سے ہم دوسرے بہن بھائیوں کی بھی شادی کر سکیں گے ہمارے میرے بہت سے دوست ہیں ہمیں یہ ایک بات کر رہے ہیں کہ جہیز جو ہے وہ بہت بری چیز ہے اور اگر یہ جہیز ختم کر دیا جائے تو انہی پیسوں سے اور دوسرے بہن بھائیوں کو بھی شادی ہو سکتی آرام سے آگے دیکھے گا ہماری حکومت نے آتش بازی اور جہیز کی نمائش پر قواندی آئیڈ کی ہے میمانوں کی تعداد مقرر کر رکھی ہے لیکن اگر میمان زیادہ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ میمانوں کو گلانا ہے اگر نہیں بلائیں گے تو وہ بھی ہمیں نہیں بلائیں گے ہاں البتہ جو ڈیشیز ہیں جو کھانا ہے وہ میاری اور معقول ہونا چاہیے بہت زیادہ ڈیشیز نہ رکھیں بہت زیادہ پرتقلو کھانے نہ بنائیں تاکہ بہت زیادہ خرچہ نہ آئے اگر تھوڑا کریں گے تھوڑا خرچہ ہوگا اور پھر باقیوں کے بھی جب باری آئے گی تو ایزلی کام ہو جائے گا آگے دیکھئے گا لیکن کہتا ہے ہم قانون ہم لوگ قانون کا احترام نہیں کرتے بلکل ایسی ہے تعلیم کا مقصد اچھے برے کے بہتان ہے ہمیں تمام غیر اسلامی رسومات کو ترک کر دینا چاہیے بلکل ٹھیک ہے ان رسموں پر خرچ ہونے والے رکوم پلاہی داروں کو عطیہ کر دینی چاہیے سماجی برائیاں دور کرنا ہم سب کا فرض ہے میں نے یہ اصور بنا رکھا ہے تو میں کسی ایسی تقریب میں شرکت نہ کروں جہاں فضول خرچی تو خلاف اسلام رسومات کا مظاہرہ ہو اگر آپ اپنے والدان کو سمجھائیں کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی سادقی سے کر لیں تو میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا اگر ایسا نہ ہو سکا تو میں حاضر ہونے سے کاثر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس صاف گوئی صاف بات کو معاف کر دیں گے محترم خالہ جان اور محترم خالہ جان کو محترم خالہ جان اور محترم خالہ جان کو سلام عرض کر دیں نمی کلسوم اور اسلام کو دعائیں فسلام آپ کا دوست لی بی جی یہ تھا ہمارا خط حضور رسومات سے بچنے کے لیے اب نیکس خط ہے تاجر کتب کے نام کتابیں منگوانے کے لیے تو یہاں پہ بھی آپ اوپر لکھیں گے کمرہ امتحان تاریخ آ جائے گے مکرمی جناب مریجر صاحب آ جائے گا اس کے بعد آپ لکھیں گے سر تاج بک ڈیپو آگے آپ سیالکورڈ کی جگہ علی بہجیم لکھ دیں گے اسلام علیکم آئے گا برائے کرم مدد جا زیل کتب بہجد بزریا وی پی پی ارسال فرما کر نوازیں کرم ہوگا تو یہاں یہ کتابیں لکھی ہیں یہ کتابیں بھی لکھ سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ کو اور کتابیں آتی ہیں کتابوں کے نام آتے ہیں تو وہ بھی ان کتابوں کے نام بھی آپ لوگ لکھ سکتے ہیں اسلامی جنگیں ہیں جلد اول دوم سوم اردو قائدین شاہ برائے ناہم و دہم فارسی گرامر برائے جماعت ناہم و دہم اور سر تاج اللغات اردو مخلص علی بے جیم یہ تھا ہمارے تھے دو خط اب ہم درخواست کی طرف آتے ہیں درخواست اوپن کر لیں جلدی سے درخواست ہم نے یہ اسور سے ایڈفیکیٹ پڑھ دی تھی پی نمبر سکسٹی نائن اپ اوپن کر لیں صفائی کے لئے درخواست ہے محلہ صفائی میں نے اس کا بھی آپ کو پیٹرن پہلے لکھوا دیا تھا وہی پیٹرن ہے وہی طریقہ کار ہے تھوڑا سا آپ نے چینج کرنا ہے اوپر والا پورشن بخش میں جناب ہیلت آفیسر جنگ نہیں لکھیں گے بلکہ ہیلت آفیسر آگے آپ لکھیں گے علی بے جیم اس کے بعد آئے گا عنوان درخواست پر آئے محلہ صفائی جنابی علی ندائیہ نشان مودبانہ گزارش ایک ہمارے محلے میں خاک روبوں نے آنا چھوڑ دیا ہے ہر گلی اور کچھے میں غلازت کے ڈھیر لگیوں میں ہیں بدبوک کے بھبوکے انہیں جھونکے اٹھ رہے ہیں محلے پر بدبوک کا تسلط ہے کمزہ ہے اس پر مزید یہ کہ موسمیں برسات آ رہا ہے جو گندی گلیوں اور محلوں میں بیماریاں پھیلا دیا کہتا ہے حیزہ تو اس موسم کے مہدوب بیماری ہے لہٰذا ملتمسوں کے محلے سے غلازت اٹھوا کر صفائی کا انظام فرمائیں اہل محلہ کو بیماریوں کی حجوم سے بچائیں زیادہ آدھا الارس علی بے چین اور اس کے بعد سیدھی ہاتھ پر آپ کی تاریخ اسی دن کی تاریخ آپ لگا سکتے ہیں نیکس دیکھئے گا درخواست ڈاکیہ کی شکایت ہے تو بخدمہ جناب پوسٹ ماسٹر زلہ علی بے جیم درخواست برائے اصول درخواست برائے شکایت ڈاکیا جناب آلی ندائیہ نشان مودبانہ گزارشی کہ ہمارے محلے میں ڈاکی تقسیم کا نزا انتظام جو ہے نہائیت ناکس یا نقراب ہے ڈاکیا کئی کے دن تک آتا ہی نہیں اور ہمارے ضروری خطوط وقت پر نہ ملنے کی وجہ سے نقصان کا موجب بنتے ہیں لہٰذا یا تو ڈاکیوں کو سرزنش یعنی کی سزا دی جائے یا کوئی نیا ڈاکیاں متعین کیا جائے جو روز کے روز ڈاک تقسیم کر دیا کرے مقرر ارض ہے دوبارہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری اس درخواست کو زیر توجہ لاکر نوازیں تاکہ آپ تاکہ ہم سب لوگ زیادہ نقصان سے بچ سکیں اور آپ کو مزید پریشان کرنے کی ضرورت نہ پڑے فقط عداب علی بے جیم اور صدیحات پر آپ تاریخ لگا دیں گے اس کے بعد ایک اور آخری درخواست ہے وہ ہم درخواست پڑھ لیتے ہیں راشن ڈیبو کے نام درخواست ہے آخری درخواست ہے بخدمی جناب فورٹ کنٹرولر اس کے بعد آگے آ جائے گا علی بے جیم درخواست پڑھ آئے شکایت راشن ڈیبو جنابی علی اس کے بعد ندائیان شاہ مودبانہ گزارش ہے کہ ہمارے محلے کا راشن ڈیبو جس کا نمبر پانسو بارہ کوئی بھی لگ سکتے ہیں ہمارے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے کیا نہ تو وقت پر کھلتا ہے نہ راشن گھروں سے اچھا سلوک کیا جاتا ہے چینی کی بوریاں آتی ہیں مگر نہ جانے کہاں چلی آتی ہیں کوئی خوش نصیب ہی چینی حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہوگا پر نہ عام طور پر یہی جواب ملتا ہے کہ چینی ملتی نہیں تو دیں کہاں سے لہٰذا ہم لوگ بزار سے خرید کر گزارہ کرتے ہیں اس راشن ڈیبو کے کارپرزاروں کو یعنی کہ کارکن کو حداد کریں جو بغائدگی اور صرافت کا روئیہ اکتیار کریں فقط عذاب درخواست گزار علی بیچین اور صدیحات پر بھی آپ کی تاریخ آ جائے گی رسیدیں نہیں ہوتی ہمارے ہاں سریرس میں یہ تھا ہمارا درخواست ورہ پورشن جو ختم ہو گئے ہیں تو بیٹا جو کام ڈیلی کے ڈیلی ڈائیری آپ کو ملتی رہے وہ ڈیلی کے ڈیلی آپ لوگوں نے تیار کرتے رہنا ہے تاکہ بعد میں آپ کو دکت کا سامنا نہ کرنا پڑے اگر آپ روزانہ کے روزانہ تیار نہیں کریں تو پھر مشکل کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا میں ڈائیری آپ کو لکھ دیتا ہوں ڈائیری جو ہے وہ آپ ترخواست لکھ لیں دو ترخواستے آپ کو میں دے رہا ہوں ایک محلہ صفائی کی ترخواست ہے اور ایک ڈاکیے کی شگایت ترخواست ہے میں ڈائیری آپ کو لکھنا ہوں ایک محلہ صفائی ہے وہ دوسرا ہے دیکھنے کی شگایت یہ آپ لوگوں نے بڑا سا ہرپی کرنی ہے اور مجھے چیک بھی کروانے ہیں آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ لئے اتنا ہی